یوپی کے پراتھمک سکھا بد سے بدتر حالت دیکھنے کو مل رہی ہے بلیہ کے جنپد میں جہاں سرکاری ودیحالوں میں کلاس روم میں بچے گائم ہیں بچوں کی جگہ گائے اور بچڑے اور بھوسا دکھائی دے رہا ہے وہ ابھی تھوڑا بھوڑا نہیں بھرپور ماترہ میں جلے کے جلادیکاری جہاچ کی بات کر رہے ہیں دیش کے سرکاری سکولوں پر کروڑوں روپے پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں اور سکھشکوں کو موٹی رکم ویتن کے روپ میں ملتی ہے اس کے علاوہ بیک ڈریس فول فل دودھ تک کا انتظام کیا جاتا ہے لیکن ان ودیحالوں میں سکھشا کی حالت کیا ہے جرہ گوھر فرمائیے آپ کو دیکھے گا ان فوٹیز میں کہ بلیہ جنپد میں دو الگ الگ ودیحالوں میں کیا چل رہا ہے پراتھمک ودیحال دلکی میں جہاں گائے اور بچڑے سانسانت ملے ہیں کھانے کا بھوسا بھی پریابت ماترہ میں ہیں اسکول کے ککشا میں کوئی بچے نہیں ہیں صرف گائے اور گائے ہیں یہ یوپی سرکار کا ایک پراتھمک سکول ہے جہاں پھر بچے پڑھنے آتے ہیں نہ کی پشو پر یہاں کا نظارہ تو کچھ اور ہی ہے یہاں بچوں کی جگہ پشو دکھائی پڑھ رہے ہیں دوسرے سکول میں بھی جب گئے تو وہاں بھی اسی طرح کا انتظام کیا گیا تھا اس بیچاری گائے کو دیکھیں کتنی ماسوم اور اس کے بچے کتنے ماسوم ہیں ودیحالے کے اترکت یہ اپنی ککشا میں آرام فرما رہی ہیں جیسے کہ یہ اپنے گروہ جی کا انتظار کر رہی ہیں جبکہ دوسری تصویر پراتھمک ودیحالے دلکی کی ہے جہاں گائے سکول کے برامدے میں کھڑی ہیں مانو ان کو بھی اپنے گروہ کا انتظار ہو ساتھ ہی گائے کے مالک بھی سکول کے برامدے میں چار پائی لگا کر آرام فرما رہے ہیں ودیحالے کے پردھانا چارے سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی ہم آئے ہیں ابھی دیکھتے ہیں پر بات یہ ہے کہ اس کے پہلے کون تھا اور کون دیکھتا تھا بائٹ دیکھئے ودیحالے ساگر مشرا جو کی پردھانا چارے ہیں جہاں دیش کے پردھان منتری دیش کے پراتھمیک سکھا اور گریب بچوں کو بنیادی سکھا دینے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں سرکاری ودیحالوں کی ویبستہ ان بچوں کو اور مودی یوگی کے سپنوں کا پلیتہ لگاتے نظر آ رہے ہیں اس سمبند میں جب جلا عدیکاری بھوانی سنگھ سے بات کی گئی تو انہوں نے رٹا رٹایا جواب دے ڈالا کے کاروائی کی جائے گی یہ کاروائی کی جائے گی پر کاروائی ہوتی کیوں نہیں ہے یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا ہے اس طرح کی کاروائی کب ہوں گی جب دیش کا بھوشش برباد ہو چکا ہوگا یا دیش کے سکولوں میں بچوں کی جگہ جانور گھر بنا چکے ہوں گے کچھ سکولوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ سب تبیلہ بنا ہوا ہے اور گھاس پوچھ رکھے بہنے سے کیا بہنے سے یہ سکھا ہے دنیا پتا رہے ہیں تو اس کی امید جانس کر رہے ہیں گر کھا ہے بیسے پانی جاری سکول میں بھوشتہ رہا رہا ہے تو لیشتر اسے کو پڑیا پر کی جلک چیز ہے ایسا بھر بھول نہیں ہونا سکتا اس میں دی جانس بھی چیز سائی پا ہی گئے اس میں سنمنٹ کی خلاف کاروئی ہونا یہ پہلے سے نیرتیج دیدی گئے تھے کہ یہ چلائی سے جیسے سکول بھولتے ہیں سکول چلو بیان مارا شروع ہے دوسر سے پہلے سکولوں میں برمت اور رگائکتائی اس طرح کے کارے کارا لی جائیں کیونکہ بچوں کا بڑی آدم سے سوادھت ہو اور بچوں کے ماتبتاؤں سے پرکٹ کر کے درگر سے ملاوٹ ہو لیا پیشتر کے بچوں کو بلے آ جائیں وشت پردیشت نام آنکر سلیشت کیا جائیں ایسی ستھی وادی اس طرح کی ستھی کہیں ہیں سکولوں میں تو انہوں نے دوانا جا رہے گا کارا لی جائیں کیا نام ہے آپ کا سنجیو یاد کہاں کرنے والے ہیں راکٹا خانس کے آپ کے بدعالے پراتھمی کے سکول ہے کیا سمسچیاں ہیں یہاں سمسچیاں ہیں سب سے پہلے ہیں ٹیچر ٹائم سے نہیں آتے ہیں ایسے تو یہاں پر آگن باڑی اور سکتھیاں ملا کے پانچے ٹیچر ہیں ایک دو پس آتے ہیں دو ٹیچر ہمیشہ آتے ہیں باقے سب گھر پہ ہی رہتے ہیں اور یہاں ساپ سفائی آپ دیکھیں رہے ہیں کیسے یہاں پر ایک بدعال ہے وہاں پر بھوسہ رکھا گیا ہے تابیلا بنا ہے کیا ہے جو مارچر نہیں آئیں گے بچے نہیں آئیں گے تابیلا تو بنے گئی اس کو لے کر آپ لوگ نے کبھی کوئی عدھکاری سے شکایت کی اب اس کے لیے تو ایک بار ہم ہم خود آئے تھے یہاں پہ چل کے تمہارچر بولے ہیں کہ اتنا دور سے آ رہے ہیں تھوڑا ہم خود گئے ہیں جیسے سرکار کر رہی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان سب پرائیمری ویسکولوں کو کنمنٹ کے ترج پلائے جائے گا تو کیا لگ رہا کہ اس طرح کی ستتی سے ہوگا ایسے جس طرح سے کروائی چل لئے ہو ایسے کچھ نہیں ہوگا بس کہنے میں اور کہنے میں بہت انتر ہے بلیہ سے مومشاد احمد کی رپورٹ